دیفینس ویلڈ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم پیدل فوج کو دشمن کی آرمی پر حملہ کرنا ہو دشمن کے علاقے میں گس کر دشمن کو نستو نابود کرنا ہو یا پھر چھوٹی یا بڑی جنگ ہو ان ساب میں اے پی سی یعنی آرمر پیسنل کیریئر ایک انتہائی بہتر اتھیار کے طور پر ثابت ہوئی ہے اے پی سی اس کو فوج کو ایک جگہ سے دوسر جگہ پر لے جانے کے لیے اور فوج کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی اے پی سیز دشمن ممالک کے لیے وہ پورا خواب ہیں جو ہر بار ان کی موت کی وجہ ثابت ہوا ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی اے پی سیز یعنی آرمر پیسنل کیریئر کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کون کون سی اے پی سیز موجود ہیں اور وہ کتنی جدید ہیں مگر ان تمام در تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے بھی دوستوں سے صرف اتنی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے آل والے نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر وان ڈریگن اے پی سی دوستوں اس کو پاکستان ہیوی انڈسٹری ٹیکس لاہی تیار کر رہی ہے اور اس کو لائسنس کے ذریعہ ہی تیار کیا جاتا ہے اس کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر آور جبکہ اس کی رینج آٹھ سو پچاس کلومیٹر ہے یہ ڈرائیور سمیت گیارہ ٹروپز کو کیری کر سکتی ہے جبکہ یہ اے پی سی 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 ون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم اور ٹویل پوائنٹ سی ون پوائنٹ سی ون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم کی بولٹ سے ٹروپ کو حفاظت فرام کرتی ہے اس پر ایک فیفٹی کیلیبر یا سی ون پوائنٹ سکس ٹو کیلیبر کی مشین کا نصب کی جا سکتی ہے نمبر ٹو میکس پرو یہ پی سی ٹروپز کو مائنز اور بولٹ سے حفاظت فرام کرتی ہے اس کی سپیڈ ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور جبکہ اس کی رینج چھین سو کلومیٹر ہے یہ ایک وقت میں آٹھ ٹروپز کو ایک جگہ سے دوسری رگہ پر لے جا سکتی ہے یہ وہیکل آئی ای ڈی یعنی ایم پروائنٹ سیون ایم ایم کی گن سے سولجر کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے اس پر ایک سیون پینٹ سیون ایم ایم یا بھی ڈیولپینٹ سیون ایم ایم کی مشین گن بھی نصب کی جا سکتی ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت تین سو سے زائد میکس پرو ای پی سی کے یونٹس موجود ہیں نمبر تھری بفلو ای پی سی اس کو پاکستان نے امریکہ سے کھریتا ہے اس کا انجن چار سو پچاس آرس پاور کا ہے جبکہ اس کی سپیڈ ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی رینج چار سو اسی کلومیٹر ہے اس گاڑی پر چین سولجر کو کھری کیا جا سکتا ہے اس کے اس وقت بیس یونٹس پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں نمبر فور محافظ ویکل اس کو پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیسلا میں تیار کیا گیا ہے اس کا انجن دو سو آرس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ ایک سو پچاس کلومیٹر پر آور ہے اور یہ آرس سولجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر سکتی ہے جبکہ یہ ویکل بھی 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بولٹ سے سولجر کو حفاظت فرام کرتی ہے نمبر فائیو حمزہ ملٹی رول کامبیٹ ویکل اس کو پاکستان کی پرائیویٹ پرم کیولر گروپ نے تیار کیا ہے کچھ ذرائع کے مطابق پاکستان آرمی اس ویکل کو اپنی اپی سی فلیٹس میں شامل کر چکی ہے تاہم ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کو پاکستان فوج نے ٹرائل کرنے کے بعد ریجائٹ کر دیا تھا اور کمپنی کو اس میں مزید موڈفیکیشن کے لیے کہا گیا تھا اس ویکل کے اگر سپیسفیکیشن کی بات کریں تو اس کا انجن 500 ہارس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور ہے اس طرح سے اس کی رین 480 کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ یہ بارہ ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر سکتی ہے یہ ویکل سولجرز کو آئی ایڈی اور 12.7 ایم ایم کی گنز سے حفاظت فرام کرتی ہے اس پر ایک 30 ایم ایم کی کینن بھی انسٹال کی گئی ہے نمبر سکس تالا ایپی سی دوستو اس کو ہیوی انڈسٹری ٹیکس لاؤں میں منفیکچر کیا گیا ہے اس کا انجن 265 ہارس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ 68 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی رین 300 کلومیٹر بتائی گئی ہے یہ ڈرائیورز میں ٹوٹل 13 سولجرز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ یہ ایپی سی 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بولٹ سے سولجرز کو حفاظت فرام کرتی ہے اس پر ایک 12.7 ایم ایم کی مشین گن بھی نصب کی جا سکتی ہے اس ایپی سی کی دونوں سائٹس پر تین تین فائرنگ پورٹس موجود ہیں جس کی مدد سے سولجرز ایپی سی کی اندر ہوتے ہوئے بھی اردگیرد کترات کو نشانہ بنا سکتے ہیں نمبر سیون ساتھ آرمن پرسنل کیری ہے دوستو اس کو بھی ہیوی انڈسٹی ٹیسلا تیار کر رہی ہے اس کا انجن 408 ہرس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ 75 کلومیٹر پر آور ہے اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر ہے جبکہ اس میں ڈرائیور سمیت 15 سولجرز کو کیری کیا جا سکتا ہے یہ ایپی سی بھی 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بولٹ سے پروٹیکچن فرام کرتی ہے اس ایپی سی پر بھی 12.7 ایم ایم کی مشین گن نصب کی جا سکتی ہے جبکہ اس میں سولجر کے لیے چین فارنگ پورٹس بھی موجود ہیں نمبر ایٹ ایم وان وان تری ایپی سی دوستو اس ایپی سی کے پاکستان دین ویریانٹ استعمال کرتا ہے جو کہ اے وان اے ٹو اور اے تھری ویریانٹ ہیں اس کا انجن 275 آرس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ 65 کلومیٹر پر آور ہے اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر ہے جبکہ یہ ڈرائیورز میں 13 پرسنل کو کیری کر سکتی ہے یہ ایپی سی بھی دیکھر ایپی سیز کی طرح 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بلٹ سے سولجر کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے یاد رہے کہ امریکہ سے حاصل کرتا ایم وان وان تری ایپی سیز کی 3000 سے زائد یونیٹس پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں نمبر نائن وی سی سی آرمڈ پرسنل کیریئر دوستو اس کے بھی پاکستان دو ویرینٹ استعمال کرتا ہے جو کہ وی سی سی وان اور وی سی سی ٹو ہیں اس کو پاکستان نے ایٹلی سے کھریتا ہے اس کا انجن 213 ہارس پاور پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ 65 کلومیٹر پر آور ہے اس کے علاوہ اس کی رین 300 کلومیٹر ہے اس میں نوٹ روپس کو کیری کیا جا سکتا ہے یہ ایپی سی بھی 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بلٹ سے سولجر کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے دوستو یاد رہے کہ ان ایٹلین ایپی سیز کے 650 سے زائد یونٹس اس وقت پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آڈیاز 2018 میں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ پاکستان کورین کمپنی کیا سے جوینڈ وینچر کے تحت لائٹ ٹیکٹیکل ویکل کو پریڈیوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاہم اس حوالے سے ابھی تحت کسی قسم کی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی کیا لٹی بی کی اگر ہم سپیسیفکیشن پر بات کریں تو اس کا انجین 225 ہاس پاور پر مشتمل ہے اور اس کی سپیڈ 130 کلومیٹر پر آور ہے اس کی رینج 640 کلومیٹر تک ہے اور یہ آٹھ سولڈرز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل کر سکتی ہے چونکہ یہ ایک لائٹ آرمڈ ویکل ہے اس لئے یہ 7.62 ایم ایم اور 12.7 ایم ایم کی بلٹ سے پروٹیکچن فرام کرتی ہے جبکہ اس پر ایک 7.62 ایم ایم یا پھر 14.7 ایم ایم کی مشین گان بھی نصب کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوستوں کی ترک اور چینیز آپچن بھی ارجینٹ بیسل پر دستیاب ہیں اس حوالے سے خاص طور پر ترک کمپنی نیورول مکینہ کی وہیکل نہ صرف آئی موبیلٹی فرام کرتی ہے بلکہ آئی ای ڈی جیسی بلا سے بھی فاضد فرام کرتی ہے سات افراد کو ایک جگہ سے دوسر جگہ پر لے جانے والی ایرو وہیکل کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سپیڈ 140 کلومیٹر پر آور ہے جبکہ اس کی رینج 700 کلومیٹر ہے اسی طرح سے ہی اس پر ایک ریموٹ کنٹرول ویپن سٹیشن بھی نصب ہے جس پر ایک 7.62 ایم ایم یا 12.7 ایم ایم گان میں سے کسی ایک کو نصب گیا جا سکتا ہے اس وہیکل کی کمپنی نے آٹھ مختلف طرح کے ویرنٹ متعارف کروائے ہیں اس وہیکل کی کوالٹی اور فیچر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے تورک آرمی کے علاوہ 6 یورپی یونین کے ممالک بھی استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی پاکستان کی ایپی سی یعنی کے آرمر پرسنل کیرگیر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اقاق کیجئے گا اور آگے آپ پاکستان کی کون سے تیار پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بزید دوستو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو چلگی تو اس کو لائک کر دیں اور ایسے یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود پینٹی کے آل وال نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ نگوان موسیقی